یہ جو فرسٹو لائنز ہے اگر آپ اس ورڈک کی جو اوپننگ فرسٹو لائنز ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایک بڑا فرنمنٹل کوسٹن وہ کہہ رہے ہیں اس ججمنٹ میں کہ وہ سامنے آیا ہے اس کیس کے حوالے سے اور وہ کوسٹن ہے کہ is our government of laws or of men تو یہ اس سوال کو آپ کیسے دیکھیں گے کس طرح سے پرسیف کریں گے اور پھر یہ بھی کہا گیا اس ججمنٹ میں پہلے پیرا کے بعد جو پیرا ٹو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تین سوالات اٹھتے ہیں ان تین سوالات کے جوابات اس ججمنٹ میں مل جائیں گے اور وہ پھر تین سوالات انہوں نے بتائیں گے کہ whether the constitutional mandate since 1956 of raising and maintaining the army under the law has been fulfilled by the پاکستان army act 1952 یعنی کیا پاکستان army act 1952 کے تحت جو ہے جو constitutional mandate ہے 1956 کا وہ fulfill ہو رہا ہے یا نہیں کیا پاکستان army act میں کمی ہے اس کو اگر بریفنگ کر لے تو یہ یہاں پر فوکس بڑا جو اس ورڈک میں نظر آ رہا ہے وہ پاکستان army act 1952 کا ہے army rules and regulations کا ہے 54 کا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیا یہ جو لیگل فریمورک کرنے کا کہا گیا ہے وہ آپ لوگ کروا پائیں گے کر پائیں گے بیکی جی ایک تو میں پوری بات سننی پا رہا ہوں کیونکہ میں ٹریولنگ کر رہا ہوں تو میں سمجھ گیا ہوں کہ جو آپ کہہ رہی ہے احسنی بات یہ ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ ان شاءاللہ سب پارٹی کو جو پیٹی آئی ہے وہ سب پارٹی کو اکٹھا کرے گی اور میں دعویٰ کرتا ہوں یہاں پہ ک کوئی پارٹی اوبیجیکٹ نہیں کرے گی کانسیوٹیوٹن ایفنگ مند دیں۔ اور یہ میں بڑے تارے کے ساتھ کہا رہا ہوں کہ کونسٹیوشنل مینڈمنٹ جو ہے نا وہ بڑے آسانی سے ہو جائے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو